بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ اقبال کی غزل پڑھیں گے غزل نمبر دو ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تعارف شائر اشعار کی تشریف میں ہم پڑھیں گے مغزنِ عدب بیکوم بی اے سی بی بی اے اور بی اے کلاسس کے لئے حوالہ غزل سب سے پہلے لفنا ہوتا ہے یہ غزل ہماری درسی کتاب کی غزل سریا گیا ہے یہ غزل ہماری درسی کتاب کی غزل سریا گیا ہے اس غزل کے شائع کا نام جو ہے وہ علامہ اقبال ہے اور یہ کہاں سے ماخوض ہے بال جبرید سے اس کے بعد مختصرا جو ہے تعارف شائر لکھنا ہوتا ہے شیخ محمد اقبال سیلکھوٹ میں پیدا ہوئے اٹھار ستتر میں پیدا ہوئے اور انیس سو ارتیس میں ان کا انتقال ہوا انہوں نے نظموں کے ذریعے لوگوں کو خواب غفرت سے بیدار کیا ان کی تخانیف میں باغ درہ ضرب کلیم بال جبرید اور مغانے حجاز مشتمل ہیں پہلے وطن دوستی پھر ملت دوستی اور پھر انسان دوستی ان کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں آپ نے مسلمانوں کے سیاسی شعور کو صحیح سنگ عطا کی اگر چین سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میں بھائیں چین سبسکرائب کر لیجئے تاکہ بار وقت جو ہے جتنے بھی ویڈیو جہاں کچھ تو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اور وقتن فوقتن انشاءاللہ کرتے رہیں گے تاکہ آپ لوگ مستفید ہو سکیں اس سے اور لائک بھی کیجئے گا اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیجئے تاکہ وہ لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں تمام شہارہ علامہ ایک بار کیا ہم پڑھیں گے اس میں جو ابھی خاکا خوشش کی جائے کہ شیئر لکھا جائے کیونکہ پیپر میں چھے اشار آتے ہیں اور اس میں سے ایک لکھنا ہوتے ہیں تین لکھنے ہوتے ہیں تو شیئر لکھ دی جائے تو زیادہ مناسب ہے پورا نہ لکھا جائے تو شروع کے الفاظ آخر کے الفاظ لکھ دی جائیں اور کونسا لکھ رہے ہیں اگر نمبر فائف ہے فائف لکھ کر شیئر لکھ دیا اس کے بعد حوالہ شائر شائر کے حوالہ مرکزی خیال اس کا جو ہے سینٹر آئیڈے کیا بن رہا ہے مرکزی خیال فنی محاسم مشکل فاظ کے معنی تشریح اور تشریح کے بعد جو ہے مماسل شیئر یہ شیئر نمبر ایک ہے جب عشد سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اثار شہن شائع دو آدار سولہ میں سائنس گلوپ میں آ چکا ہے حوالہ شائر میں لکھیں گے ارامہ اقبال اور مختصر تعریف شائر جو ابھی بتایا گیا ہے وہی لکھنا ہے مرکزی خیال بنتا ہے آدمی اپنے آپ کو پہنچان کر بہت برند ہو جاتا ہے جب عشد سکھاتا ہے آداب خود آگاہی خود آگاہی علم میں اس کے اندر آ جاتا ہے آداب کھلتے ہیں غلاموں پر اثار شہن شائع وہ جو غلام ہیں اس پر شہن شائع کی راز وہ شیدہ راز جو ہیں وہ واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں انسان اپنے آپ کو پیچانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ علم کا مطلب ہوتا ہے آگاہی حاصل کرنا علم ہی کی وجہ سے انسان کے اندر آگاہی آتی ہے معرفت آتی ہے اس کے بعد مشکل فاس کے معنی اسرار کا مطلب ہوا راز آداب خود آگاہی اپنی حیثیت کو پیچانے کا عمل تشریح تشریح میں رکھیں گے علمہ گول فرما رہے ہیں اس شیر میں انہوں نے عشق کی حقیقی کے ذکر کیا ہے عشق کی حقیقی معرفت اللہ کی پیچان اقبال کہتے ہیں کہ عشق کا جذبہ انسان کو اپنی ذات کی پیچان دیتا ہے عشق کا جذبہ جب اللہ سے عشق ہو جاتا ہے اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اپنی ذات کی پیچان دیتا ہے انسان پھر اپنے آپ کو پیچان دیتا ہے اور شعور عطا ہوتا ہے اس کو شعور شعور ملتا ہے اس کو اقل فہم شعور عطا ہوتا ہے اور انسان کو اس کی اصلیت بتاتا ہے اور وہ کہ وہ اشرف المخلوقات ہے اللہ تعالی نے اسے تمام مخلوقات میں افضل بنایا ہے اور اہم درجہ عطا فرما ہے جب یہ بات کسی یہ جذبہ جب بیدار ہوتا ہے کسی میں کہ میں اشرف المخلوقات ہوں اور تمام مخلوقات میں سے میں افضل ہوں تو اس میں غلامی سے نجات کیلئے خود پیدا ہوتی ہے اب وہ غلام نہیں رہتا اس کے اندر جو ہے بادشاہت والی ہے شہنشائی والی یہ راج کھلنا شروع دیتے ہیں غلامی سے نجات مل رہی ہے اور یہی خودی یہ خود اگاہی ہے خودی اس کی غلامی غلامی سوچ کو بدل کر بادشاہت کی طرف لاتی ہے اور اس میں بادشاہت کرنے کیلئے جوہر پیدا ہو جاتی ہے بادشاہت بھی کر سکتا ہے سوچ سکتا ہے بہت سے لوگوں کو آگے لے کے چل سکتا ہے تاریخ میں ایسے کئی نام ہیں جنہوں نے اگاہی کے بعد شہنشائوں کیسی زندگی گزاری اصل تو یہی ہے کہ جب انسان کو جو ہے شعور آ جائے اس کے بعد اب وہ شہنشائوں کی زندگی گزارے غلامی کی زندگی نہ گزارے بلکہ شہنشائوں کی زندگی بادشاہوں کی زندگی گزارے اس کے بعد شعور نمبر دو ہے اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہرگائی سہرگائی بے آئے بے آہے سہرگائی سہر اور سہر میں تو فرق ہے سہر اور سہر حوالہ شائر علامہ ایوال مقتصر تعرف رکھیں گے مرکزی خیال ہے کہ دنیا کی تمام لوگ جتنے میں نیک لوگ ہیں وہ صبح صفیرے عبادت اور دعا میں مشغول ہو جاتی ہیں سہر اصل میں جب صبح صحری صبح کے وقت جیسے عمدان میں صحری ہوتی ہے ایسے صبح کے وقت ایک سہر ہوتا ہے سہر سین کینچے زیر سین تو وہ مراد ہے جادو تو یہاں مراد ہے کہ چاہے وہ بڑے بڑے اتار رومی رازی غزالی بڑے بڑے جو بھی نامور لوگ گدرے ہیں تو وہ ایسے نامور نہیں بنے ان کی شورت ایسے نہیں ہوئی بلکہ وہ جو ہے انہوں نے راتوں میں اٹھ اٹھ کر حضر صفیرے جو ہے تحجد میں وہ عبادت کی ہے ریاست کی ہے عبادت میں اللہ کسے مانگا ہے اور تب جا کے وہ کچھ بنے ہیں آہو آہے سر صحر اگاہی کا مطلب تصبح صفیرے کی عبادت اور دعا تشریح تشریح میں کہنا چاہ رہے ہیں ایک تمر مجھہ ہے مرکزی خیال دنیا کی تمام نیک لوگ صبح صویرے عبادت اور دعا میں مجھگور ہو جاتے ہیں اس شہر میں علامہ بال اصل میں پھر مانچاہ رہے ہیں کہ دنیا میں کتنے بڑے بڑے اقرمن لوگ دانشور لوگ جو نہ ہوں بڑے بڑے نامور لوگ ان کو اللہ کے دربار میں اگر وہ نہیں جھکتا تو دین کی طرف اس کو رغبت نہیں ہوتی دین کی طرف رغبت ہونے کے لیے اللہ کی دربار میں جھکنا اللہ کی عبادت کرنا اور رات کے آخری پہر میں رات کے آخری وقت میں اپنے رب سے ملقات نہیں کرتا حمد نیاز نہیں کرتا اپنے رب سے نہیں مانگتا تو وہ کچھ بھی نہیں علامہ اقبال نئے شیر میں صوفی شعرہ فرید الدین اتار فرید الدین اتار اور مولانا جرال الدین رومی اور ایک بہت بڑے مفسر ہیں فخر الدین رازی اور مائر حکمت و فلسفہ امام غزالی رحمہ اللہ کا ذکر کیا ہے کہ ان کا تصوف شاعری مفسری حکمت اور فلسفہ یہ اس وقت اللہ کی قرب کے قریب ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے جب یہ یہ تمام چیزیں جہنر اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اللہ کے قریب ہوتے ہیں اس کے بغیر نہ ہی کوئی شاعر بنت گتا ہے صحیح نہ ہی مفسر نہ ہی حکیم نہ ہی فلسفہ والا اس کے بعد شاعر نمبر تین میں بتا جا رہا ہے نمید نہ ہو ان سے اے رہبر یا فرزانہ کم گوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہی حوالہ شاعر لکھیں گے مختصر تعریف لکھ لکھ لکھے یہ بات اس میں جو مشکل الفاظ کے مہنے ہیں ایک تو یہ ہے کہ رہبر تو بہتے ہیں راستہ دکھانے والا اور فرزانہ سے مراد ہوتا ہے اقل مند ایسا ہے رہبر اور رہنمہ جو راستہ دکھانے والا ہے اقل مند ہے بے ذوق بے ذوق کا مطلب ہے بغیر ذوق کے بغیر ذوق اور شوق کے خراب ذوق رکھنے والا اچھا ذوق نہ رکھنے والا نمید اس سے مراد ہے نا امید نا امید اس سے منع بھی کیا گیا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو نا امید کم گوش کم گوش سے مراد ہوتا ہے کم حیثیت والا کم درجے والا مرکزی خیال اس کا یہ بنے گا یہاں بتایا ہے کہ بھئی نا امید نہ ہو اپنی قوم سے نا امید نہ ہو اے اقل مند اور رہبر اگر تو آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اپنی قوم سے نا امید نہ ہو یہ اہم بات اس میں کی گئی ہے تشریم بتائیں چاہ رہے ہیں علمہ بات فرما رہے ہیں کہ قوم کی جتنے بھی بڑے بڑے رہنما اور رہبر ہوتے ہیں تو ان کو اپنی قوم پر افسوس نہیں کرنا چاہیے نہیں اعتراض زیادہ کرنا چاہیے نا امید نہیں ہونے چاہیے کہ میری قوم جو ہے وہ تو بالکل ہی نا اہل ہے لا پرواہ ہے اور لا پرواہی والی زندگی بس کر رہی ہے یہاں پہ علامہ اقبال جو ہے وہ رہنماوں سے فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی قوم کی حالت سے مایوسی کے شکار نہ ہو ان کی قوم جو ہے وہ آرام تلبی کی عادت کی وجہ سے زندگی کا جو مقصد ہے اس کی طرف راغب نہیں ہو رہی بالکل یہ آرام طلب ہو چکی ہے مگر وہ اپنی زندگی کی حقیقی مقاصر سے بخوبی واقف ہیں ٹھیک ہے آپ کی جو قوم ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور ان کے سوئے جذبے بیدار کرنے کی کوشش کر اور ان کو محنت کی طرف راغب کر ان کو صحیح رہ دکھانے کی طرف چلا اور ان کو ان کی اصلاح کر وہ آپ کے ساتھ چل کر کامیابی کی منزل تک پہنچ جائیں گے یہ ایسے نہیں کہ یہ بے دھوک ہیں نہیں بلکہ ان کے اندر تڑپ ہے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے نہ امید نہیں ہونا ہر ایک کو ساتھ لے کے چلنا ہے ترغیب دینی ہے پیار مبسل لے کے چلنا ہے تو یہی لوگ کامیابی کی منزل تک جو ہم پہنچیں گے آپ کے ساتھ اس کے بعد اگلے شیر اگلے شیر میں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اکثر بوٹ کی پیپر میں آتا ہی رہتا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں اس میں فرمان چاہ رہے ہیں کہ اے تائرے لاہوتی اس رسط سے موت اچھی جس رسط سے آتی ہو پرواز میں کو تاہی سائنس گروپ میں بھی آ چکا ہے اور کومرس میں بھی آ چکا ہے حوالہ شاہد لیکھیں گے مختصر تعرف شاہد مرکزی خیال میں بتائیں چاہتے ہیں کہ حرام رسط آدمی کو اس کے مرکز سے ہٹا دیتی ہے حرام حرام رسط سے جانا بلکل ہی نہ نماز قبول نہ دعائیں قبول اس کے جو مرکز اس کے جو مقصد ہے اس سے ہٹا دیتی ہے مشکل الفاظ کے مہینے تاہیر لاہوتی تاہیر اس میں بولتے ہیں پرندے کو بولتے ہیں اور لاہوتی کو مطلب ہے جو اسمان کی طرف پرواز کرتا ہے بہت انچا اڑنے والا پرندہ اور کتاہی کمی اس شرح میں فرما رہے ہیں اللہ مہنگ بھائل کہ اپنی قوم کو تاہیر لاہوتی کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں اے میری قوم تم تو ایسے پرندوں کی ماند ہو جو بلندیوں کی طرف اڑتی ہے آسمانوں کی طرف اڑتی ہے اور اپنے قوم سے فرما رہے ہیں اس وقت ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ رسک مل جائے روٹی مل جائے یہ تو ہے ہی نہیں اور جو ہے نا رسک کا حاصل کر لینا یہ بھی آسان کام نہیں ہے اس لئے انسان اپنے دنگی کا آرام اور سکون سب برباد کرتا ہے کوشش کرتا ہے صبح سردی گرمی جیسے بھی ہو اٹھتا ہے اور رسک کو حاصل کرنے کیلئے گھر سے نکلتا ہے اور صبح شام اسی تغلق دو میں لگا رہتا ہے کہ مجھے رسک مل جائے اور رسک جو ملے وہ حلال ملے کیونکہ جب انسان رسک کی طرح شویر نکلتا ہے تو اسے اچھے اور برے ہر ایک کی تمیز اس وقت بھلا دیتی ہے وہ اس کے لئے ہر غلط اور صحیح کام کر کے غلط کام بھی کر رہا ہوتا ہے اور غلط کام بھی کر رہا ہوتا ہے اور غلط کام جو ہے اس کو صحیح کام سمجھ کر جو ہے جائے سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ جو ہے علمہ عبال تنبیہ کر رہے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں حلال کم آنا ہے صحیح کام کرنا ہے غلط کام اسے بچنا ہے اور جس کے حصول کیلئے جو غلط راستہ انتخاب کیا ہوا ہے غلط راستہ استعمال کیا ہوا ہے جسے انسان اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے دعائیں قبول نہیں ہو رہی حرام کا لکمہ پیٹ میں آ چکا ہے اور صدی راستے ہٹ جائے ایسے رسکہ نہ ہونا ہی بہتر ہے جس رسکہ آتی ہو پرواز میں کتاہی کہ پرواز جو اوپر اٹھنے والی ہے اب اس میں کتاہی آ رہی ہے تو ایسے رسک کا کیا فائدہ ہے اس لئے کوشش ہی ہو کہ حلال رسک ہو حلال رسک ہو اگر ایسا جانا جس میں حرام ہے تو اس رسک سے بہتر ہے کہ موت اچھی انسان مز جائے تو اچھا ہے لیکن ایسا نہ کرے کہ حرام کا لکمہ اپنے پیٹ میں آئے موت اچھی باتیں ہم بھی کی اس میں اگلا شعر دارہ و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا اور جس کی فقیری میں بوئے اصداللہ ہی حوالہ شعر لکھیں گے مختصر تعالی اس میں مشکل الفاظ کی منعہ ہم دیکھیں اصداللہ اصداللہ میں اللہ کے شیر اسے حضرت علی رضی اللہ تعالی میں مراد ہے اور بوئے سے مراد ہے ان کا مزاج حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کا مزاج اولا افضل اعلا فقیری فقر اور مرکزی خیل یہ ہے مرکزی خیل کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے نقش قدم پر چلنے والے فقیر لوگ بھی بادشاہوں سے بھی بڑتر ہو جاتے ہیں حضرت علی نقش قدم پر چلنا اللہ کی جو بڑے بڑے اولیاء ہیں انبیاء ہیں صحابہ ہیں صحابہ تو ستاروں کی مانت ہے اصحابی کا نجوم بی ایہیم اقتدائتم احتدائتم احتدائتم میرے صحابہ ستاروں کی مانت ہے کسی کی بھی نقش قدم پر چلو گے تو ہدایت تک پہنچو گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی نقش قدم پر چلنے والے حقوق فقیر بھی ہے لیکن وہ بادشاہوں سے دارہ اور سکندر وغیرہ ایسے بڑے بڑے جو بادشاہ نامور ہیں ان سے وہ بہتر ہیں اقبالہ سمیحہ پر بتان چاہ رہے ہیں آپ نے دو بادشاہوں کا نام نے لیا ہے ایک کا نام ہے دارہ اور دوسرے کا نام ہے سکندر جنہوں نے اپنے وقت پر ایک بہت بڑی سلطنت پر حکومانی کی ہے سکندر نے بھی اور دارہ نے بھی اور نہ ہے تیشان و شکوت کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی اور ان کی زندگی کی مثالیں ان کی بادشاہات کی مثالیں جو نہ دی جاتی ہیں لیکن ان کے مقابلے میں بتائے جانے کہ وہ فقیر بہتر ہیں جس کے پاس بادشاہوں جیسا مال تو نہیں ہیں لیکن اور ایسا روب دب دبا بھی نہیں ہیں لیکن ان کے دنے جو ہے نظر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شجاعت ہے درویشی ہے کیونکہ دنیا جو ہے یہاں پہ ایش و ایشرت انسان کی کسی کام نہیں آتی ہے ایش و ایشرت پر جگہ نہیں ہے اور یہ سب کے سب نہیں رہ جائیں گے ایش و ایشرت اور انسان کے ساتھ صرف جنرل نیک آمال ہی جاتے ہیں اس طرح انہوں نے یہاں پہ علامہ والے نے فرمایا ہے کہ حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقش قدم پر چلنے والے ہی لوگ چاہے وہ فقیر بھی ہیں وہ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد آخر شیر شیر نمبر چھے آئین جوان مردان حق گوئی و بباقی اللہ کی شیروں کو آتی نہیں روباہی سائنس گروپ میں آ چکا ہے حوالہ شاعر مختصر تعارف شاعر مرکزی خیال لیکھیں گے اللہ کی جو ولی ہوتے ہیں ان کے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا اللہ کی جو ولی ہے اس طرف مراد ہے غالباً فرمایا جا رہا ہے کہ اچھا اس میں مشکل الفاظ کے مہنے جو ہے آئین جوان مردی آئین جوان مردی حوصلہ مند لوگوں کا طریقہ آئین کا مند ہوتا ہے طریقہ اور جوان مردان حوصلہ مند لوگ اور روباہی کا مند ہوتا ہے خوف روباہی خوف کی مہنے میں ہوتا ہے حق گوئی حق بولنے والا سج بولنے والا بے باقی صاف گوئی جس میں جھوٹ نہ ہو یہاں پہ علامہ عقبال یہ فرمان چاہ رہے ہیں اصل میں علامہ عقبال جو ہے مفقر اسلام ہیں شاعر مشرق ہیں وہ یہ فرمان چاہ رہے ہیں کہ کون کو جو حمد ہے اور وہاں پہ حوصلے کا پریغام دینے چاہ رہے ہیں کہ کون جو ہے ان کے اندر حمد آئے خوصلہ آئے اور واقع واللہ کے شیر بنے عقبال کہتے ہیں کہ انسان کو زندگی میں کئی طرح کے مشکلات آتے ہیں پرشانی آتی ہیں مصبتیں آتی ہیں اب اس کا کام بنتا ہے کہ ان تمام مشکلات سے نمٹنا اس کو برداشت کرنا یہ تو ضروری ہے اور مفقران چاہ رہیں کہ زندگی میں جتنی بھی مشکلات جیسے بھی ہوں مشکل سے مشکل ہوں اگر آپ ہی جائیں تو ہم رباہی کے ساتھ بے خوفی کے ساتھ خوف نہ ہو اس کا ڈھٹ کا مقابلہ کریں مقابلہ کریں اس کا اور جن میں اللہ کی سوا کسی کا ڈر نہ ہو اگر ڈر ہو تو اللہ کا ہو اگر ایسا ایسی سوچ ہوگی بغیر خوف اور ڈر خطرے کے اگر وہ اس سے نمٹتا ہے تو بہت آسانی وہ تمام خطرات اور مصیبت سے نمٹ سکے گا ایبالی بھی بتان چاہتے ہیں کہ جو لوگ حق کی راہ پر چلتے ہیں اللہ کی راستے پر چلتے ہیں اور ان کے دل کے اندر اللہ کی ذات کا پختہ یقین ہوتا ہے تو اب کوئی بھی چیز ان کو کامیابی پانے میں روک نہیں سکتی وہ کامیابی پائیں گے آدمی اور کوئی بھی چیز ان کو ڈرہا نہیں سکتی کیونکہ ان کے دل دماغیں کبھی مکاری نہیں آتی ان کو تو صرف اللہ کا خوف ہے اللہ کا ڈر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں مخلوق سب اس سے ڈرتے ہیں تو وہ ضرور بدر کامیاب ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ انہوں نے جو ہے بہت ایک اچھا اہم سبق دیا ہے ایک پیغام دیا ہے کہ انسان کے اندر وہ حمد اور حوصلہ ہونا چاہیے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اس لیے کوشش کیلئے گا کہ وہ اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں کمیس کر دے کریں لائک کر دے کریں اس سے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے وقتن فقتن جو ہے وہ لائک کیا کریں کوئی کمش کر لے کریں بہتر سے بہتر تجویز دیا کریں کہ کس طریقے سے بہتر سے بہتر کام ہو سکے آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ وَمَا عَلِنَا إِلَّا الْبَلْعَغُدْ مُبِينَ جَذَاكُمُ اللَّهُ خَيْرِ فَأَحْسَنُ لِذَا جَذَاكُمُ اللَّهُ خَيْرِ